فرنڈز ویلکم تو سندرز کچن فرنڈز چلیے آج بناتے ہیں بلکہ سٹریٹ سٹائل بجار میں ملنے والی پاؤبا جی اور اسے آپ نے اگر ایک بار ٹرائی کر لیا تو پھر آپ بجار سے لے کے پاؤبا جی کبھی نہیں کھائیں گے یہ اتنی ڈلیشیس ہے تو چلیے اس ایزی سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں آلو گاجر فول گوپی بینگن بینز پیاز مٹر میں یا پرفروزن مٹر یوز کریں ہوں آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں شملہ مچ ٹماتر ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم پاؤ باجی کو دس سے پندہ منٹ میں بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے سبجیوں کو پریشر کک کریں گے پریشر ککر میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون آئل اور ساتھ میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ زیرہ جب تھوڑا سا چٹکنے لگے تو ساری ہی سبجیاں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اتنی ساری سبجیاں اگر گرپے ایویلیبر نہیں ہیں تو یہ بلکل آپشنل ہے آپ اس میں سے کوئی بھی سبجی سکپ کر سکتے ہیں فلیور میں کوئی فرق نہیں آئے گا بس آپ آلو اور ٹماتر اس کی مطرہ تھوڑی سی بڑھا دیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں سبجیوں کو آئل اور زیرے کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک تیسپون نمک تھوڑا نمک میں اب ایڈ کر رہی ہوں باقی بعد میں ایڈ کریں گے آدھا تیسپون اس میں ڈال دیں گے ہلدی اور نمک اور ہلدی ڈال کر ایک منٹ کے لیے اور ہمیں انہیں بھون لینا ہے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہائی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اتنی سبجیوں کو پریشے کک کرنے کے لیے آدھا کپ پانی سفیشنٹ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اس سے بہت اچھا لال کلر آئے گا جیسے کہ سٹریٹس والی پاو باجی میں ہوتا ہے نہیں تو آپ فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں سبجیوں کو تین ویسل آنے تک کک کرنا ہے سٹریٹس میں ملنے پاو باجی میں وہ لوگ فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں چلیے تین ویسل آگئی ہیں پریشے ککر کو اب ہم سائیڈ کر دیتے ہیں اور ہمارا مسالہ بھونتے ہیں پاو باجی کے لیے اس کے لیے ایک پین میں میں نے ڈالا ہے دو ٹیبل سمون آئل اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سمون بٹر آئل اور بٹر ہمیں کٹھے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ بٹر جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ جلینا بٹر تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ادرک اور لسن کو بھی ہمیں آدھے منٹ کے لیے بھوننا ہے یا تب تک جب تک کہ اس کا کچھا جو فلیور ہے وہ چلانا جائے دیکھئے اچھے سے ادرک لسن بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک بڑی پیاز جس کو کہ میں نے فائن چاپ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یا تک کہ ایک پیاز ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی پریشیوکر میں یہ الگ سے میں نے پیاز ڈالی ہے پیاز جب تک تھوڑی سی بھون رہی ہے تب تک ہماری سبجیاں چک کرتے ہیں سبجیاں ہماری کھو گئی ہیں ایک پٹیٹو میشر کی ہیلپ سے ساری ہی سبجیاں کو آپ اچھے سے میش کر لیں چلیے پیاز بھی بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شیملہ مرچ اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا تھا پیاز اور شیملہ مرچ کو ایک سے دو منٹ تک ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اب اس میں ڈالیں گے بلکل تھوڑے سے مسالے صرف تین مسالے ہی ہم پاو باجی میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پاو باجی ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور دو ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی بس اور کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا ہے پاو باجی مسالہ میں نے بازار میں ملنے والا ریڈی میٹھیل ڈالا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلین پر اچھے سے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیورے تین بڑے ٹومیٹر میں نے لیے تھے اس کا میں نے پیورے بنا لیا تھا ٹومیٹر ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے پہلے پیشر ککر میں بھی ٹومیٹر ڈالے تھے یہ الگ سے تین ٹومیٹر میں نے لیے تھے ٹومیٹر کو ہمیں تک تک بھوننا ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے گیس کا فلیم لو کر کے لیڈ لگا کر ہمیں اسے بھون لینا ہے تو چلیے ٹومیٹر کو چیک کرتے ہیں پانچ سے چھے منٹ کے بعد ٹومیٹر چیک میں نے کیا تھا یہ دیکھئے ٹومیٹر ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اور آئل بھی ریلیس انہوں نے کر دیا ہے ایک بار مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ہماری میش کی ہوئی ساری ہی سبجیاں وہ ڈال دیں گے سبجیوں کو ڈال کر ہمیں اچھے سے مسالے کے ساتھ سبجیوں کو مکس کر لینا ہے سبجیاں ہماری تھوڑی سی گاڑی لگ رہی ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ پانی پاؤ بھا جی تھوڑی سی پتلی ہی اچھی لگتی ہے آپ اپنے حساب سے کنسسٹینسی سیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا اور پانی ایڈ کرنا چاہے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں لٹ لگا کر ہمیں انہیں اور پانی سے چھیل منٹ کے لیے کوک کرنا ہے جیسے تو سبجیاں کوک ہیں لیکن ہمیں سارے ہی جو فلیورز ہیں انہیں اچھے سے انکاپریٹ کرنا ہے تو اسے کوک کر لیں گے تو چلیے ایک بار پھر سے انہیں میں ہلا لیتے ہیں اب اس پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون ہم نے پہلے ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے نمک کی ماترہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرتے ہوئے اسے اور کوک کر لیں گے تو یہ دیکھا آپ نے ہماری جو بھاجی ہے وہ اچھے سے کوک ہو گئی ہے اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون لیمن جوس اگر آپ کم ٹینگی کھانا چاہتے ہیں تو لیمن جوس آپ کم کر سکتے ہیں لیکن ڈالیے گا ضرور کیونکہ بزار میں وہ لیمن جوس ڈالتے ہی ڈالتے ہیں اب اس کے لئے ہم ایک سپیشل تڑکہ رڈی کرتے ہیں اس کے لئے پہن میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور دھیر سارا بٹر پاو باجی ہے تو بٹر دس میں خوب سا رہی جائے گا اور ایک اچھا سا ایکسٹر فریور دینے کے لئے اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون کشمیری رڈ چیلی آپ اس پرک کو ضرور اپنائیں ایسے آپ بنائیں گے تو آپ کو پاو باجی میں ایک الگ سا فریور ملے گا کیونکہ جو کشمیری رڈ چیلی ہے وہ جب بٹر کے ساتھ بھونتی ہے تو اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے اب جو مسالہ ہم نے بھونا ہے وہ ہم اوپر سے پاو باجی کے اوپر ڈال دیں گے کشمیری رڈ چیلی سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے ایک پر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم بٹر اور ایڈ کر دیں گے ہرے دھنی کے ساتھ گارنش کریں گے تو چلیے یہ ریڈی ہے اب ہم پاو کو سک لیتے ہیں تب اپر میں نے تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اس کے ساتھ ڈال دیا ہے دو چھٹکی کشمیری رڈ چیلی تھوڑا سا پاو باجی مسالہ ایڈ کریں گے اس ساتھ میں ڈال دیں گے بری کٹا ہوا ہرہ دھنیا بازار میں ملی پاو والی پاو باجی جو ہے وہ اسی طوے پر ہی آپ کو سک کر دیتے ہیں جس طوے پر وہ باجی کو ریڈی کرتے ہیں ہم بھی کچھ ویسا ہی کریں گے پاو کو رکھ دیتے ہیں جتنا بٹر ہے وہ سارا پاو اپس آف کر لیں گے اور یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور اسے فریور بھی انہینس ہوتا ہے دونوں سائٹ سے ہمیں پاو کو اچھے سے سکھ لینا ہے اس کی پریٹنگ شروع کرتے ہیں دیکھا آپ نے جت پر ہم نے کتنی اچھی پاو باجی بنا کر تیار کر لی ہے ہرے دھنیا کے ساتھ اسے گارنش کریں گے اور تھوڑا سا اوپر سے لیمن جوز ڈالیں گے آپ ڈال دیں گے بٹر اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگئی تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکائب کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اسے ریسپی کیسی لگی